پیر محبوب عالم المروف حضرت پیر شاہ جیونہ کروڑیا کے سلانہ ارس کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا دربار پر مردین کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ہے مزید جان تیم منڈی شاہ سے محمد افان کی اس رپورٹ میں حضرت محبوب عالم المروف حضرت پیر شاہ جیونہ بخاری کا سلانہ ارس کی تقریبات شروع ہو چکی ہے سجادہ نشین سابق وفاقی وزیر داخل مغدوم سید فیصل صالح یاد چار مئی کو رسم کیڑی ادا کریں گے سجادہ نشین سات یوم تک دربار کے حطہ میں عبادت کریں گے مغدوم سید فیصل صالح یاد دس مئی کو آخری رسم چراغ ادا کریں گے جس کے بعد ارس کا بقیدہ آغاز ہو جائے گا جو تین یوم تک جاری رہے گا دربار کے منتظم کا مزید کہنا تھا اسلام علیکم جی الحمدللہ اس سال بھی اور سے حضرت محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیونہ سرکار اور حضرت پیر لدھر امام سرکار کی رسومات کا بقیدہ آغاز ہو چکا ہے اور انیس اپریل کو مجودہ سجادہ نشین قبل و قابہ مغدوم سید فیصل صالح یاد شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے رسم چکی چونگ کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ چار مئی کو قبل و قابہ مغدوم سید فیصل صالح یاد شاہ صاحب سجادہ نشین دربارہ لیا یہاں پہ کیڑی پہ آکے بیٹھیں گے رسم کیڑی ادا ہوگی اور اس کے بعد دس مئی تک سات دن روزانہ یہاں موجود ہوں گے دن رات مجہدے پہ بیٹھیں گے عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ دعای دے گے لوگ جوگ در جوگ یہاں پہ تصریف لا رہے ہیں اور آ کر اپنی جو ہے وہ منتے مرادے پوری کر رہے ہیں اور مغدوم سید فیصل صاحب کی بلا سے دعای لے رہے ہیں کیمرمنٹ ترنیر حسین کے ساتھ محمد رفوان کوئل گورمنٹ پرائمر سکول عجب نور نورر بنو کے ہی ٹیچر پر چھے بچوں کو نلائک کہہ کر سکول سے نکالنے کا الزام تحصیل میریان کے رہائشی نے سکول ہی ٹیچر کے خلاف پریس کونفرنس کا ڈالی الزام لگائے کہ مسکورہ سکول کے ہی ٹیچر نے بچوں کو نکمہ کہہ کر سکول سے نکال دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں فیدہ محمد خان کی اس ریپورٹ میں تحصیل میریان کے علاقہ نورر کے رہائشی سماجی کا ارکن ڈاکٹر سہاد علی شاہ نے گورنمنٹ پرائمر سکول عجب نور نورر کے ہیڈ ٹیچر غفار علی کے خلاف پریس کونفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مسکورہ ہیڈ ٹیچر نے عجب نور سکول کے چھے لڑ کو کوسٹیفیکیٹس دے کر یہ کہہ کر پارک کر دیا کہ وہ نالائک ہیں سجاد علی شاہ نے مزید بتایا کہ ان لڑکوں سے دریافت کرنے پر کہا گیا کہ ایک ماہ پہلے انہیں بتایا گیا تاکہ سکول سے نالائک لڑکوں کو نکال دیا جائے گا